ایک اور سلوات پڑھئے پر محمد دیکھئے یہ میرے لئے آسان ہے کہ ہم کیمرے کو دیکھ کے ایک گھنٹہ بولیں یہ مشکل ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے لیکن ہاں اگر آپ ساتھ دیں لیکن اگر کوئی شکایت ہو 2011 لے کے 21 تک کہ خالی یہی ٹی وی میں بولا کرتے ہیں ہم کو موقع نہیں ملتا تو آج آپ کو خوب موقع ہے سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد حضرات چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے یہ اصل سامعین ہے یہ پیور سامعین ہے جانے والے چلے گئے اور کیا بتا ہوں آگے نہیں بولنا چاہے برحال پانی نہیں جائے گا جانے شیب ہوگا اصل سامعین یہی ہے نظامت بھی لا جواب یہ بس رہ گیا تھا شامیانہ لا جواب سامعین لا جواب نظامت لا جواب اب یہاں سے آپ کی سماعت بھی لا جواب ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں کی ایک لمحے میں صدیوں کی عبادت کی ہے ایسا سنیئے کہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہوں میں فیل میں بیٹھے ہوں نا ٹی وی میں آدمی جب بولتا ہے تو آدمی چپ چاپ سے رہے ہیں ایک صاحب کہیں لگیں کہ جب میں فیل ہوتی ہے کہیں تو تین طرح کا مجمع ہوتا ہے ایک خوب دادو تحسین اور دعاوں سے نماز کریں اور جو جو یہاں پہ ہے اور جو دوسرا مجمع ہوتا ہے وہ ایک دم چپ چاپ سائلن رہتا ہے آپ کا ایسا بھی پہر ڈھالیئے کچھ بولے گئے ہیں ایک دب نہیں اُتھر دیکھ نہیں رہا ہوں مطلب ایسے رہتے ہیں مجمع ہوتا ہے کوئی گوگا بھی جو آ جائے یہاں بولتا ہے یہ زبانی میں عدیبوں کی زبان بولتا ہے یہاں پیسی ہوتا ہے مجدہ مجمع ہوتا ہے میرے خیال سے بہرہ یہ یہ وہی سوچ رہے ہیں کہ ٹی وی میں بولا کرتے تھے آج بہتی آپ ترمیم سے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس لئے میں بار بار بولا ہوں کہ ہم آپ کے روبرو ہیں ایک دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بولیے اور یہ کریے ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا حضور آپ سے اجازت لیتے ہوگے جیسے حدیث یہ ہے جب مجلس میں مسائب ہو تو اگر رو نہیں سکتے ہو کہ رونے والی صورت بنا لو ویسے ہی اگر جشن ہو رہا ہے اوہ سبحان اللہ نہیں کہہ تو مسکراتے ہی رہیے آپ سلوات بار محمد والے بہت بہت جلدی جلدی اس لئے چار پانچ میں ڈیسی میں چلا گیا کی ایک لمحے میں ہی اور صدیوں کی عبادت کی ہے ارہر نے جب فوج ستم گار سے ہجرت کی ہے ارہر نے جب فوج ستم گار سے ہجرت کی ہے کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے الحمدللہ یہاں کوئی نہیں ہے کہ شاہ مراج کی بیٹی سے بغاوت کی ہے سمات فرمائیں گے بہت ہے شاہ مراج کی بیٹی سے بغاوت کی ہے ارہر جس نے بھی مدیلی سے سروری میں تجارتی کی ہے شاہ میراج کی بیٹی سے بغاوت کی ہے جس نے ایک سلوات پڑھئے بل محمد والے محمد تو دین اسلام کی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح دیکھیں شاید کوئی بات ہو دین اسلام کی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اور خاندان ابو طالب نے کفالت کی ہے اور خاندان ابو طالب نے کفالت کی ہے دیکھیں مسلسل چار پانچ جاتوں سے جاگتے جاگتے وہ آواز بھی سات نہیں دے دی یہ بہرحال ایک شیر یہ تین شیر جو سنائے ہیں وہ اس شیر کے لیے بہت اور خاص آپ ہی سمجھیں گے اس لیے کہ اشارتاً آپ کی خیدبت میں پیش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں اور اس شیاہ پیش کر رکھیں گے موسیقی محفل ملاد سجانے والوں فخر سے محفل ملاد سجانے والوں اور کیا کیا ہی قاتل زہر راہ پہ بلا مطلب آئی یہ یہ چنہ بھائی کے مجبوری ہے اور میری بھی کہ جب کھیچنا ہوتا ہے اور آواز ساتھ نہ دے تو آدمی کو اپنے آپ کو دھکا لینا چاہیے یا اٹھا لینا چاہیے یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کو جسے ہم لوگ اسٹوڈیو والے ہیں تو اگر بھاری آواز کرنا تو نیچے گالہ کر کے بھاری آواز ہوگی اوپر سے بولنا پتلی آواز ہو جائے گی سمجھ لیں تو یہ جب کھیچنے والا ہو اور آواز ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر جو ہے پھر ہمیں اپنے آپ کو سلوات برمہ بات اوڑ کر جسموں پہ زخموں کی ردائے عرفان کچھ لوگ کے آئے نا جتنا آپ جھومیوں ہوتا نا بولتے ہیں یہ بھی ہے آپ کو حق ہے آپ مائی پیرے سب کچھ کہتے ہیں اوڑھی کر جسم پہ زخموں کی ردائے رفان ارزیر خل جل میرے مولا نے عبادت کی ہے سلوات بر محمد وعالی محمد یہ دیکھیں نو میرے تقریباً ہو گیا اور بس چار پانچ میٹ آر شاید اس میں دو تین شیئر اس لئے کی محدود وقت ہے اور بس دو شہرہ شاید اس کے بعد اور ہیں دو تین شیئر اور آپ کی خبرز میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں گے آپ کے درمیان پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں وائز کبھی ہماری بھی مجلس میں آنکھ دے ایک وائز کبھی ہماری بھی ارے مجلس میں آنکھ دے گا تو بھی آنکھ کبھی کبھی آپ کھو جاتے ہیں سنتے کہ ٹی بی میں چلا پروگرام ہے وائز کبھی اس لئے بولتے رہے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد جیسے کلاس میں ٹیچر چینج ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کی وائز بچوں میں ذرا سا ایک انرجی آ جائے آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹہ کا ہندی تک پڑھائی گئی تو اس لئے بیچ بیچ میں نادیم صاحب بھی بولتے رہتے ہیں اس لئے ذرا سا بیچ بیچ میں یہ بولنے کا آدھی ہوں کوئی خاص مقصد نہیں ہے آپ کوئی اس طرح سے یعنی کومیڈین تھوڑی ہوں مولا کا جشنا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جی جی سبات فرمائیں کہ وائز کبھی ہمارے بھی مجلس میں آنکھیں دیکھ اگلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں سبحان اللہ ضرور بول دیجئے گا تاکہ آپ کی جو مرہومین ہے ان کو سباب پہنچ جائیے نیت کے ساتھ سبات فرمائیں گے دولت ملے گی سمحالی نہ جائے گی سمحالی نہ جائے گی سمحالی نہ جائے گی مجلس غامِ حسین کی ارے گھر میں کرا کے دیکھ مجلس غامِ حسین کی گھر میں کرا کے دیکھ دو سال پہلے آئے تھے بنارس میں تو اٹھائیس رجب یہی تھا تھا اس میں مجلس پڑھنے آئے تھا وہ غلطی سے ایک جملہ نکل گیا کہ کتنے لوگ اس مجھ میں کم سے کم وہاں ہزار دیو ہزار کا مجمع تھا ہم نے غلطی سے ایک جملہ نکل گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو کربلا گئے ہاتھ اٹھا دیں یہ نہیں کہنا تھی لیکن بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں گئے بھی ہوں تو بھی بھئی کیوں اٹھائے ہم اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کی ہاتھ اٹھائیے آپ لیکن جو نہیں گئے ہیں دعا کا مقام ہے ایک شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں گے دیکھیں شاید کوئی بات ہو کہ تُو لے حیات دے گا تُجھے رب کائنات تُجھے رب کائنات تُجھے رب کائنات خوش باخت خوش باخت خوش باخت کربلا کا ارے کفن تو مگا کے دے خوش باخت کربلا پہناوا ہوا جلی پہناوا سب نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے موڈی جی خائی تھوڑی پہنتے ہیں ہم لوگ بھی خوش باخت کر تھوڑا ہسنے سے آدمی اگر نید میں تو جاگ جاتا ہے سبر جاگ تھا خوش باخت کربلا کا کفن تو مگا کے دے کسی شاعر کا شیر یاد آرہا ہے واقعی لوگ جاتے ہیں زیارت وغیرہ پہ اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے ساتھ کیا لاتے ہیں اور دوسرے لوگ پانی اور کھجور کھاتے ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ کیا کیا لاتے ہیں کیا بات کہی ہے کہ واقعی اچھا میں شہر کا نام نہیں لوں گا لیکن آج بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہے اے بیٹا دیکھو مسجد میں ہاتھ دھل کے آنا مٹی دیکھے آ رہے ہیں نا وہ کہیں خوشبو پاکی ملکول موت ہمارے گھر نہ آ جائے حقیقت ایسا ہے اے بیٹا ارے بدھ کو مر گئے اب بیف ہے کہ پھر کوئی مرے گا ان کے یہاں سنیچر کو فاتحہ رکھا کہ جانا مت نہیں تو پھر جان لو پانچ ماؤں تو ان کے یہاں گاؤں میں ہوگی یہ سب چیزیں یعنی دھیالت والی چیزیں ہیں جس کا جو وقت ہے اس پر وہ مر مگر ایک شیر میرا نہیں ہے مگر یاد آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ہمت نہیں کسی میں اب ساتھ تحت میں سن لیجئے ایک شیر کھا لی ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا دیکھیں میں کتنی جان لگا رہا ہوں اور آپ ایک دم سیریز بیٹھے ہوئے ہیں ہمت نہیں کسی میں ان کی گلتی بہت دیر میں بولا ہے ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا اپنا کفن جو ماؤں سے پہلے خرید لے ہمت نہیں کسی میں دو چار ٹھور بچا وہ بھی ڈال دو اللہ آپ کی شادی کرائے ہمت نہیں کسی میں ایک اور چاہیے بھی نہیں واقعی بھی انہوں نے کہا ہے ہمت نہیں کسی میں ازادار کے سوا اپنا کفن جو ماؤں سے پہلے خرید میں چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بڑے بزرگ تو ان سے میں نے سیکھا ہے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں بیٹا جب تمہارے والدائن جائیں گے اس سے پہلے ہو سکتا ہے تم لوگ پہنچ جاؤں تو ماباپ کہیں گے بیٹا پہنچ گئے ہاں پہنچ گئے ہیں بیٹا کفن لے کر کے آنا اے بیٹا کفن لے کر کے آنا ہمارے جیسے اگر ہوگا تو جائے گا بھئی محترم کفن ہے یہ ذہن میں رہے اعتراض نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک درس ہے جو اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں محترم کفن ہے مگر میرے جیسے آپ جائے گا بھئی لاؤ بہترین کفن لاؤ بھئی کفن لیا صاحب لے کے چلے اگلے سال ماباپ چلے گا اور ادھر سے بچے نے بابا جان بچھلی بار ہم لائے تھے اس بار آپ لیتے آئیے محترم کفن ہونے کے باوجود بھی میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی ماباپ اپنے بچوں کے لیے محترم کفن ہونے کے باوجود بھی کفن لے کر کے آئے اگر ماباپ کو میں نے جملہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں اگر ماباپ کی پرورش یعنی ان کی خدمت کرتے کرتے تمہارے دل میں یہ کچھ باتیں کروٹیں لینے لگے کہ ہم نے کچھ کر دیا ہے تو بس یہی سبق ہے سیکھ لو ان کی پرورش میں اور تمہارے کھلانے میں موت و حیات کا فرق ہے تمہارے کھلانے میں اور ان کی پرورش میں سب زمین اور آسمان کا نہیں موت و حیات کا فرق ہے تم کھلاتے ہو تو تمہارے ذہنوں میں موت ہوتی ہے وہ پالتے ہیں تو ان کی ذہنوں میں زندگی ہوتی ہے ہمت نہیں کسی میں عزادار کے اللہی اللہی جنبی ہمت نہیں کسی میں ہمیں ایک بچہ تھا یہ بھی پہلا دیتے ہیں جب پڑھ لیں گے تب ہی اتار رہے ہیں ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن اچھا ایک شیر اور یاد آرہا سنا دوں جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ اس کا لطف لیں گے اور جو نہیں گئے ہیں ان سے اب میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ اٹھا کہ دعا کی شکل میں داد دیجئے گا ایسے دعا کی شکل میں سبحان اللہ مجھ کو نہیں جس نے شیر کہا دیکھے کیا ہوتا ہے جب بلکل حقیقت پیش کر رہا ہوں الحمدللہ اس حقیر کو تین دفعہ جانے کا موقع ملا ہے وہاں پر ہم ہوتا کیا ہے جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں کہ کفن لیا ہاتھ میں زیادہ وقت تو نہیں لیا کفن لے لیا دکان سے آپ موبائل نہیں لے جا سکتے کوئی ٹیپ وغیرہ کچھ نہیں لے جا سکتے اندر لیکن جیسے ہی دربان پوچھے گا کیا ہے آپ دکھا دیئے کہ کفن جب کفن آپ دکھا دیں گے تو وہ کہے گا جائیے اب ذرا محسوس کیجئے خدا کے قسم آنکھوں میں ذرا آنسو لیے ہوئے مولا حسین کی ذریع سامنے یہ داہینے ہاتھ پہ گنج شہیدہ بائیں ہاتھ پہ حضرت حبیب ابن مظاہر کر رہے ہیں اب آپ ایک تھیلی لیے ہوئے جا رہے ہیں کیا ہے اس میں کفن 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 حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو بھلا میں نے کہا جو نہیں گئے جو گئے ہیں چاہے وہ جیسے ہی بھی دعا دے دعا سے نوازیں جو نہیں گئے ہیں حسین کا واسطہ دعا کریے گا دعا کریے گا حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو بھلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو کفن حسین نے دے کر کہا دے کر کہا کہ جیتے رہو ایک سلوات کا سہارہ دے مکمل کرنے میں میک انکر دے mı ہم دعا کو ہیں جو حصورت ابھی تک کربوًا نہیں گئے براہ شہدالی فاطمہ کی ٹوٹو جو حضورت ابھی تک جو حصورت جو حصورت کربو لائے مولیہ اہل بیت علیہ السلام کے شرف سے مشرف فرماؤں نورج و حضرات جا جنہوں نے دومارہ شرف سے مشرف فرماؤں الہیہم اکنار سلمہ تو تُو لے حیات دے گا تُجھے رب کائنا تُجھے رب کائنا تو خوش بخت کربلا کا کفر تُو مگا کے دیکھ خوش بخت کربلا کا تو دیں گی دعا ہے تم کو صدا بنت مصطفی صدا بنت مصطفی صدا بنت مصطفی آنسو آنسو آنسوغہ میں حسین میں اپنی بہا کے دیکھ آنسوغہ میں حسین میں تو گر چاہتے ہو دل میں ہو عرفان خدا کا عرفان خدا کا عرفان خدا کا ارے فرشِ آزا حسین کی ارے گھر میں بچھا حسین کی ارے گرہ بحان موسیقی